اسلام علیکم فرنڈز انفرومیشن ورڈ میں خوش آمدید آج میں حمزاد ایک دلچسپ داستان کی کس نمبر 38 کے ساتھ حاضر ہوں میں بکتہ نہیں گدے فرمایا کرتا ہوں وہ رسیدیں میرے پاس ہیں کہو تو ابھی دکھا دوں شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے وہ ہنسنے لگا پھر بولا یا پھر تم کوئی چکر چلانا چاہتے ہو میں نے اسی دوران میں حمزاد کو طلب کر دیا اور اس سے کہا رسیدیں لے آؤ یہ کہتا ہے کہ وہ جالی رسیدیں اسے گھر کے سیف میں رکھی ہیں بے وگوف کہیں کا حمزاد میرا حکم سنتے ہی غائب ہو گیا اب مجھے یقین آگیا شیخ کرامت کہ تم واقعی سرک گئے ہو وہاں صرف کہنے لگا ہواوں سے باتیں کرنے لگے ہو دم لو ذرا چھوڑی کی نیچے ابھی تمہاری فاقتہ اڑ جائے گی بیٹا جب رسیدیں دکھاؤں گا میرا جملہ پورا ہوا تھا کہ حمزاد واپس آ گیا اور اس نے آہستگی کے ساتھ میری واسکٹ کی جیب میں رسیدیں ڈال دیں میں نے شہرے سے اسے رقصت کر دیا نصیر الدین مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے واقعی اسے میری ذہنی صحت پر شبہ ہو میں نے اسے ایک بار پر مخاطب کیا ہاں تو برکردار دیکھو کہ وہ رسیدیں اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں نے اپنی واسکٹ کی جیب سے ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا یہ رہی وہ رسیدیں میرا ہاتھ واسکٹ کی جیب سے باہر آ گیا نصیر الدین کے چہرے پر اس وقت زلزلے کے اثار تھے جب میں رسیدوں کی تہیں کھول کر اسے دکھا رہا تھا اسے جیسے اپنی بسارت بھی یقین نہیں آ رہا تھا وہ پونے سات لاکھ روپے کی رسیدیں تھیں اور ان پر سٹام پر لگے ہوئے تھے نصیر الدین کے لیے گویا وہ پونے سات لاکھ روپے تھے مان میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے دوسری ہی لمبے اس نے تیزی کے ساتھ جھک کر اپنی میز کی ایک دراز کھولی اور پھر مجھے اس کی ہاتھ میں ریوارور نظر آیا شیخ کرامت یہ رسیدیں میرے حوالے کر دو ورنہ گولی مار دوں گا وہ مجھ پر ریوارور کسی سام کے طرح پھنکارا چلو اچھا ہوا تمہارا یہ روپ بھی نظر آ گیا کہ تم دولت کی خاتے کسی کو قتل بھی کر سکتے ہو میں نے انتہائی پور سکون لہجے میں کا اور حمزاد کو دوبارہ طلب کر لیا رسیدیں پھینک دو میز پر وہ میری بات کو نظر انداز کرتا ہوا بلند آواز میں بولا لیکن دوسرے ہی لمبے ریوارور اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا حمزاد نے اس سے ریوارور چھین کر مجھے تھما دیا تھا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا اب میرے ہاتھ میں ریوارور تھا دوسرے میں رسیدیں ریوارور اتنی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے نکل کے میرے ہاتھ میں پہنچ گیا تھا کہ شاید رسید الدین کبھی سمجھ ہی نہ سکا تھا کہ ایک دم ہوا کیا اب اس کے چرے پر انتہائی حیرت اور خوف کے اتاثرات تھے اب میں تمہیں گولی مار دوں تو میں نے ریوارور اس کی طرف سیدھا کر لیا نہیں وہ تقریباً چیخ اٹھا گولی نہ مارنا میں مجھے رسیدیں نہیں چاہیے کیوں رسیدوں کے بغیر کیس کیسے لڑو گے میں چپتی ہوئی آواز میں بولا کیس واپس لے لوں گا وہ کھکلانے لگا نہیں رسیدیں تو میں تمہیں ضرور دوں گا یہ کہہ کے میں نے رسیدیں اس کی طرف پھینک دیں وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے سامنے پڑی ہوئی رسیدیں دیکھنے لگا اٹھا کر دیکھو یہ لیں یہ وہی رسیدیں ہیں جو تم نے اپنے گھر کی سیف میں رکھی تھی مجھے یقین ہے یقین ہے شیخ صاحب اس کی آواز کھاں پر رہی تھی اچھا تو میں پھر شیخ صاحب ہو گیا لفظ صاحب پر میں نے زور دیا اور مسکرانے لگا پھر اقدام میرا لہجہ بدل گیا رسیدیں اٹھاؤ ورنہ میں نے ریوارور کو حرکت دی اٹھا رہا ہوں وہ لرزنے لگا خدا کے لئے گولی نہ چلائیے گا پھر جب وہ جھکر میں سے رسیدیں اٹھا رہا تھا تو اس کے ہاتھ کہاں پر رہے تھے اس وقت میرے ذہنے میں ایک خیال آیا میں نے اسے سوال کیا وہ معایدہ بھی تمہاری سیف میں ہے جو تم نے مجھ سے لکھوایا تھا شراکت کا معایدہ جی ہاں شیخ صاحب اس نے جواب دیا اور اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی کون ہے کوئی بھی ہو کہہ دو کہ تم اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتے میں نے اسے حکم دیا اس نے بلند آواز میں میرا حکم دھر آیا میں نے دروازے سے قدموں کے چاپ دور ہوتے سنی ہلکی سی کھٹکٹ کی آواز سے میں نے اندازہ لگا کہ دروازے پر دستک دینے والی کوئی لڑکی ہوگی دفتر میں اب نسیر الدین نے لڑکیوں کا اضافہ بھی کر لیا تھا دینے میں آتے ہوئے دیکھ چکا تھا ابھی بینک کا وقت ہے تمہارا ایکاؤنٹ میں کتنے روپے ہیں میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا پھر سکت رہجے میں بولا جھوٹ نہ بولنا مجھے ٹھیک ٹھیک سے علم نہیں اپنے ایکاؤنٹنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں نے اس کی بات کار دی میں خود معلوم کرائے لیتا ہوں ابھی تک یہی قریبی برانچ میں ہے نا تمہارا ایکاؤنٹ میں نے اس کے ساتھ بینک کا نام لیا جی ہاں نیشنل بینک میں ہی ہے ابھی تک میرا ایکاؤنٹ اس نے تصدیق کی رسیدیں اب تک اس کے ہاتھ میں تھی اس کے چیرے پر خوف کے ساتھ اب الجن کا اظہار بھی ہو رہا تھا وہ یقین ہے میری بات کے تہہ تک نہیں پہنچ سکا تھا چیک بک تو ہوگی تمہاری میز کی دراز میں میں بولا پھر اس کے جواب دینے سے پہلے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم بے ایمان آدمی ہو اور جو خود بے ایمان ہوتا ہے کسی دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا اس لئے مجھ سے بھانا نہ کرنا کہ چیک بک اکاؤنٹن کے پاس ہے میں نے کب کہا شیخ صاحب کہ چیک بک میرے پاس نہیں وہ بڑی لحاجت کے ساتھ بولا اپنی مول کو سامنے دیکھ کر اس کی ساری اکڑ رخصت ہو گئی تھی رسیدیں فیلحال میز پر رکھ دو اور چیک بک نکالو جلدی اس نے فوراں میرے حکم کی تعمیل کی پھر ڈرتے ڈرتے صحیح آواز میں پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں شیخ صاحب آپ نے پانچ لاکھ روپے واپس لینا چاہتا ہوں چیک کاٹو تم میری بات سنکا اس نے طریل سانس لیا پھر کہنے لگا ٹھیک ہے مگر بیلنس اتنا نہ ہوا تو تو پھر وہ تم مجھ پر چھوڑ دو اب بھی تم بہت دعوی کر چکے ہو کہ بڑے دولت مند بن گئے ہو اور تمہارا دعوی مجھے غلط نہیں لگتا میں اچھی ترہ جانتا ہوں کہ تم جیسے فراڈیوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے ہاں یہ خیار رکھنا کہ دستاقت صحیح ہوں میں اس وقت تک یہیں بیٹھا رہوں گا جب تک چیک کیش نہیں ہو جائے گا لکھو پانچ لاکھا چیک چیک پر سیلف لکھنا میں نے تاقید کی وہ تمہیں لکھ دیتا ہوں مگر وہ کلم اٹھاتے ہوئے بولا مگر کیا آپ یہیں بیٹھے رہیں گے تو چیک کون کیش کرائے گا آپ مجھ پر یقین کریں میں صحیح دستاقت کروں گا تاکہ ادھر میں چیک لے کر بینک جاؤں ادھر تم فون پر منیجر سے کہہ دو کہ چیک کیش نہ کرے بعد میں تم بینک کو اس چیک کے نمبر لکھ کر دے دوگے کہ اس چیک کا نمبر گم ہو گیا ہے اور اس کا پیمنٹ نہ کیا جائے میں نے یہ کہتے ہوئے اسے گورا تمہاری بڑی خوپڑی میں جو دو تولے بھیجا ہے اس پر زیادہ زور نہ ڈالو سمجھے احمقی دم اب میں اسے احمقی دم کہتا یا کچھ اور وہ برا نہ مانتا ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا یہی ہوا بھی وہ برا مانے بغیر نرمی سے بولا شیک صاحب مجھے اعتراف ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور یہ کہ میں بہت برا ہوں مگر اب آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا آپ کہیں تو بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں میں اس طرح زیادہ انداز میں ہنچ پڑا تم جیسے لوگوں کی قسم اور اعتراف گناہ کو میں ایسی طرح سمجھتا ہوں تم کتے کے دم کی طرح ہو جسے بارہ سال بھی کسی نلکی میں رکھا جائے تو سٹیڑی ہی رہتی ہے تو پھر یوں کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف رکھیں میں خود چیک ایش کرا کے لے آتا ہوں اس نے دوسری تجویز پیش کی چیک ایش کرا کے لاؤ گے یا پولیس کو ساتھ لے کے آو گے آپ تو کسی طرح مان ہی نہیں رہے اور اگر ہم دونوں ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر چیک کون ہاں واقعی یہ بات تو ہے میں اس طرح چونکر بولا جیسے پہلے یہ بات میرے ذہن میں آئی ہی نہ ہو میں اسے دانستہ کھیل رہا تھا اب آئی بات آپ کے سمجھ میں وہ پیکے سے اندراز میں مسکر آیا میں ایک دم اس پر نراض ہو گیا دانت بند کر کھامڑ آدمی چلا مجھے پٹی بڑھانے اب میں کیا تیرا کوئی آدمی چک کش کر آکر نہیں لہا سکتا بول یہ بات بھول گیا تھا شیخ صاحب اس کا چیرہ تاریخ ہو گیا پل پل وہ گرگر کی طرح رنگ بدل رہا تھا چیک لکھ جردی سے میں بادبستور سکت لیجے میں بولا دے گے تو کھوپڑی میں سراغ کر دوں گا تیرے اببا جی کا مال نہیں تھا کہ تو پی جاتا چپ چاپ اپنی ہی رقم واپس لے رہا ہوں اس پر تو اس قدر کمینگی دکھا رہا ہے کچھ دیر کو میرے نرم رویہ سے اس کے چیرے پر جو ذرا سی رونک آ گئی تھی پھر ختم ہو گئی وہ خاموشی سے سر جھکا کر چیک لکھنے لگا چیک لکھنے کے بعد اسے چیک بک سے پھاڑ کر وہ مردہ سی آواز میں بولا اکاؤنٹ کو بلاؤں وہ چیک کیش کرا کر لے آئے گا میں نے کہا تُس سے اکاؤنٹ کو بلانے کے لیے میں نے آنکھیں نکالی اس نے سر جھکا لیا ادھر دے چیک میں نے حال بڑھایا اور اس نے مجھے چیک نما دیا میں نے دانستہ چیک لے کر اپنے بائیں ہاتھ میں میز کی نیچے کر لیا حمزاد سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس نے مجھے چیک لے لیا وہ یقین سمجھ چکا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں جب وہ چیک لینے کیلئے جھک رہا تھا تو میں نے آہستہ آواز میں اس سے یہ بھی کہہ دیا تھا نسیر الدین کی گھر کی سیف سے معایدہ بھی لیتے آنا میرا انداز ایسا تھا جیسے میں غصے میں بڑھ بڑھا رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ میں بے سبب اپنی پوری سراغ کوتوں کی شہرت نہیں چاہتا تھا حمزاد چیک لے کر چلا گیا تو میں نے نسیر الدین کو ایک با پہ حیران کر دیا میں بولا یہ جالی رسیدیں خود اپنے ہال سے جلا دو میرے سامنے مجھے علم تھا کہ وہ سگرٹ پیتا ہے اور اس کی میز پر خوبصورت سگرٹ کیس رکھا تھا اس میں لائٹر بھی ہوگا میرا حکم سن کر وہ چند لمحے خوف زیادہ سا ساکت بیٹھا رہا اور پھر جب میں نے دوبارہ ڈانٹ پلے تو سیم کر بولا شیخ صاحب یہاں کہیں آگ نہ لگ جائے اگر چاہو کہ تم خود تو ضرور آگ لگ جائے گی ونہ یہ کام اتنا مشکل نہیں اپنے بدگوش کو اس گھمنے والی کرسی سے اٹھاؤ رسیدیں اور لائٹر ہاتھ میں لو ادھر کونے میں میری طرف موں کر کے یہ کارخیر انجام دے لو میرے لہجے میں گہرا تنس تھا بل آخر اس سے میرے حکم کی تعمیل کرنا ہی پڑی کرسی سے اٹھ کر کونے کی طرف جاتے ہوئے اس کی ٹانگیں کامپ نہیں تھی دراصل وہ اندر سے اتنا ہی بزدل تھا اور وہ ہی کیا ہر بے ایمان آدمی اندر سے بزدل ہی ہوتا ہے جالی رسیدیں جلا کر وہ دوبارہ اپنی کرسی پر آپ بیٹھا تو اس طرح کامپنے لگا جیسے کئی میل کا سفر کر کے آیا ہوں سنو نصیر الدین آج کے بعد سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا میں نے کہا مگر وہ مہاہدہ وہ ہامتے ہوئے کہنے لگا اسے بھی ابھی تمہارے ہی ہاتھوں جلواؤں گا پہلے میری ڈکم واپس مل جائے سنو بے وکوف آدمی میں تم سے زبردستی پانچ لاکھ روپے وصول نہ بھی کرتا تو میری صحت کوئی برا اثر نہ پڑتا مگر یہ پانچ لاکھ تم جیسے کمینوں کے پاس چھوڑ دینا شرافت سے بائید ہے تم جو دولت کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہو تمہیں زبا کرنے کے لئے یہی ہتھیار استعمال ہونا چاہیے بے ایمانی سے حضم کیے ہوئے ان روپوں کو تم نے اپنی ملکیت سمجھ دیا ہوگا اس لئے ان کی واپسی پر تم بہت تڑپ ہوگے یہ مجھے معلوم ہے اپنی رقم وصول کر لینے کا ایک سبب یہ بھی ہے رہا یہ کہ اس پیسے تو تم نے مزید کتنا مال بنایا اس سے نہ مجد پہلے سروکار تھا نہ اب ہے تم نے اپنی دولت میں اضافر کی خاطر یقیناً ہیرہ پھیری بھی کی ہوگی ہزار روزی میں حرام کو شامل کیا ہوگا اس کے جواب دے تم خدا کے سامنے ہوگے میں نہیں مجھے تمہاری اس حرام کی کمائے سے بھی کوئی غرض نہیں تمہیں اپنی قبر میں سونا ہے مجھے اپنی قبر میں شیخ صاحب وہ بھاری آواز میں بولا میں یقیناً آپ کو نہیں سمجھ سکا مجھ سے بہت بہت بڑی غلطی ہوئی ہے پشتاؤ کہ یہی تمہارا مقدر ہے میں نے سکتی سے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں پشتا رہے ہو موٹی مرگی ہاں سے نکل گئی تمہیں مجھ جیسا دوسرہ کوئی احمق نہیں ملے گا جو پلڑ کر حساب تک نہ کرے اور تمہاری جوٹی واتوں پر یقین کر لے کہ کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے یہ کہہ میں نے ریوارور سے گولیاں نکالی اور پھر خالی ریوارور میسے پھینکتے ہوئے بولا اس کھلونے کو دراز میں ڈال دو بغیر اس کے بھی اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ میں تمہارے سارے کسبل نکال چکا ہوں تم جس پر چمار کی طرح اینٹ رہے تھے اس کی راکھ وہ کونے میں پڑی ہے تم نے خود اپنے ہاتھ سے دولت کو آگ لگائی ہے مگر حرام کے دولت کو اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا تھا اور نہ ہی اتنی حمد رہی تھی کہ میرے خلاف مزید کوئی قدم اٹھا سکتا اس لئے خاموشی تھے کسی مجرم کی طرح سر جھگائی بیٹھا رہا خالی ریوارور اس نے اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا تھا ذہنی طور پر یقین ہے اس نے شکست قبول کر لی تھی مان ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی نصیر الدین چونکر ادھر متوجہ ہوا ہی تاکہ میں بولا اٹھا ریسیور اٹھا کر مجھے دے دو میری آواز میں حکم تھا اس نے چونچرا نہیں کیا اور ریسیور اٹھا کر مجھے تھما دیا جی میں نے ریسیور ہاتھ میں لیتے ہی کہا یہ سیڈ نصیر الدین کا دفتر ہے نا دوسری طرف سے پوچھا گیا جی ہاں میں نے جواب دیا مجھے سیڈ صاحب سے بات کرنا ہے کون صاحب بات کر رہے ہیں آپ انہیں فون دے دیں دوسری جانب سے بولنے والے کی آواز میں ہلکی سی جنجلات آگئی سیڈ صاحب ذرا مصروف ہیں اس وقت میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں آپ جب تک اپنا کام نہیں بتائیں گے بات نہیں ہو سکتی میں ان کا بینک منیجر ناصر ہوں مجھے ان سے بڑی ضروری بات کرنی ہے آپ انہیں بتا دیں ہول کیجئے یہ کہہ کر میں نے سپیکر پر ہاتھ رکھا اور نصیر الدین سے کہا بینک منیجر ہے فون پر وہ غالباً تم سے چیکی تصدیق کرنا چاہتا ہوگا اگر تم نے کوئی گربڑ والی بات کی تو سمجھ ہی گئے ہوگے کیا حجر کروں گا تمہارا میرا چیک برحال کیش ہونا چاہیے نصیر الدین بغیر کچھ کہے مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میرا دماغ چل گیا ہو پھر اس نے کہا شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ میں سمجھا نہیں آپ تو ابھی تک یہی بیٹھے ہیں پھر چیک کس طرح لمبی بات نہیں تم سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو جی کہہ کر میں نے رسیور اس کی طرح بڑھا دیا ہیلو والیکم السلام جی وہ میرے دوست ہیں ہم ہم نہیں چیک جینور ہے کیش کر دیں آپ نہیں واقعی مصروف تھا میں جی اچھا کتنے کے چیک ہیں کلیرنگ میں ہم ٹھیک ہے اچھا کل تک تو شاید ممکن نہ ہو ہاں دو ایک دن میں ٹھیک ہے سینیچر سے پہلے پہلے جی معلوم ہے مجھے خدا حافظ یہ کہہ کر پھر مجھے کہنے لگا حیرت ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور چیک بینک پہنچ گیا ٹھیک اندازہ لگایا تھا آپ نے منیجر نے اس آدمی کو بٹھا لیا تھا جو ٹیک لے کر گیا تھا فون کی لائن میں گربٹ تھی کچھ اس لیے دیر لگی وہ کافی دیر سے فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا مگر یہ کس طرح ممکن ہے نصیر الدین تمہاری چھوٹی سے اکل میں یہ باتیں نہیں آئیں گی میں نے مسکرہ کر کہا تم تو ابھی کچھ دیر بعد میرے ہاتھ میں پانچ لاکھ کی رقم دے کر حیران ہو جاؤ گے برکردار وہ آپ کا ایک آدمی رقم لے کر آئے گا بینک سے یہاں دروازہ کھول دوں اب یہاں کوئی نہیں آئے گا بے وکوف آدمی میں نے حاصل کہا اور نہ دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے پھر کیسے کس طرح رقم آپ کے پاس آ تم پھر ہاں پنے لگے آنچان میں نے اپنے ماتے پر بل ڈال کر کہا کیا ہے یہ نا کہ یہ تم جیسے گھامڑوں کے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں وہ سہم گیا اور سنو اگر تم نے کسی سے محسوس کیا کہ حمزاد کمرے میں آج چکا ہے نصیر الدین پوری طرح میری طرف متوجہ تھا اور دینی طور پر یقین انتشاہ کا شکار بھی غالباً اسی لئے اس کی نظر تہلے پر نہیں پڑی جو خاموشی کے ساتھ حمزاد نے مجھے تھما دیا تھا اور جس میں پانچ لاکھیں نوٹ تھے تھلا میں نے اپنی کرسی کے قریب ہی رکھ لیا اس کے ساتھ حمزاد نے معایدے کا کاغذی مجھے دے دیا تھا جو دو صفحات پر مشتمل تھا یہ لو وہ معایدہ جو تمہارے اور میرے دمیان ہوا تھا میں نے ہاتھ اوپر کرکے معایدہ اس کی طرف بڑھا دیا اسے بھی جلا دو ابھی حالانکہ اس معایدے کی روح سے پانچ لاکھ مزید وصل کیے جا سکتے تھے لیکن میں تمہاری طرح بے ایمان نہیں ہوں کیونکہ میری رکم مجھے واپس مل چکی ہے میرے پاس بھی اس کی ایک کاپی ہے جو میں پھاڑ کر پھینک دوں گا اس نے معایدہ میرے ہاتھ سے لے لیا پھر حیرہ زدہ اور مردہ سی آواز میں پوچھا کیا واقعی رکم آگئی ہے آپ کے پاس تو کیا میں تمہاری طرح جھوٹا ہوں یہ کہہ کر میں جھکا اور تھیلہ اٹھا کر میز پر رکھ لیا جس میں سو سو کے نوٹوں کی گڑھیاں بھری ہوئی تھی میں نے تھیلے کا موں کھول کر اس کی طرف بڑھا دیا اور بولا اب آگے یقین نصید دل کی حالت ناقابل بیان تھی چہرے کا گوشت ہر بر پھڑک رہا تھا اور کبھی آنکھیں پھیل رہی تھی اور کبھی سکر رہی تھی کہیں بے ہوش نہ ہو جانا میں ہنس کر بولا ابھی تمہیں یہ معایدہ بھی نظر آتش کرنا ہے اٹھو جلدی اس پر دہشت سی تاری ہو گئی تھی پھر اب میرا حکم سن کر اس نے کئی بار کرسی سے اٹھنے ہی کوشش کی مگر پھر سے پھر گر گیا خیت چھوڑو میں اس کی حالت کا اندازہ لگائے ہوئے بولا اس معایدہ کو ضائع نہیں کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے جب تمہارے حفاظ واپس آجیں تو جلا دینا میں چلتا ہوں خدا حافظ نصیر الدین ہمیشہ کے لیے خدا حافظ اس کے ہونٹ کام پہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر آواز نہیں نکلی میں نے تھیلہ حمزاد کے حوالے کیا اور اکرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اب وہاں رکنا بے سود تھا میں جس مقصد سے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا دروازہ کی چھٹکی کھلتے ہوئے میں نے حمزاد سے کہا کہ تم جیسے تھیلہ گھر پہنچا کر جا سکتے ہو میری آواز اتنی دھیمی تھی کہ نصیر الدین نہ سن سکے حمزاد غائب ہو گیا اسی وقت نصیر الدین کی قوت گویائی جیسے لوڑ آئی میں نے اکرسی سے اس کی آواز سنی شیخ صاحب رکھیں کھہر جائیں اب بس ایک منٹ کے لیے اس کی آواز میں التجاہ تھی میں رک گیا اور پھر دروازہ کھول کر اس کے طرف پلٹا بولو کیا بات ہے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ رسیدیں اور معاہدہ آخر کس طرح آپ نے سیف سے یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا نصیر الدین میں اس کی بات کار کر بولا کچھ باتیں راز ہوتی ہیں اور انہیں راز ہی رہنا چاہیے یوں بھی اب یہ قصہ ختم ہو چکا ہے وہ چند لمحے خاموشی تھی دیکھتا رہا پھر کہنے لگا آپ کو نراز کر کے میں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اگر آپ مجھے کبھی معاف کر سکیں تو پھر اپنا خادم ہی پائیں گے میں ساری زندگی آپ کی خدمت خدمت گزار رہا ہوں گا جن لفظوں کے پیچھے جذبوں کی سچائی نہیں ہوتی بلکہ ان کا کوئی اور ہی مطلب ہوتا ہے وہ الگی معلوم و محسوس ہو جاتے ہیں نصیر الدین کوئی احمق نہیں تھا کہ سارے زندگی میری خدمت میں گزار دیتا اور عیش کی دنیا چھوڑ دیتا اس کا اصل مقصد مجھ سے چھپا نہ تھا وہ چکین ہے اس نتیجے تک پہنچ گیا تھا کہ میرے پاس کوئی پوری سراغ قوت ضرور ہے اسی کے بل پر تو میں نے اس کی کوڑی بلوا لی تھی میری خدمت گزاری کے پردے میں اور میرا خادم بن کر وہ دراصل مقدوم بننا چاہتا تھا وہ اس پوری سراغ قوت کے راز کو معلوم کرنے کی بعد دوبارہ آنکھیں پھیڑ لیتا چاہے بعد میں ناکام ہی کیوں نہ ہو جاتا کہ حمزاد کو قابو میں کرنا برحال کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے اس میں زندگی دعو پر لگانا پڑتی ہے پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ کامیابی حاصل ہو گئی یا نہیں یہی وجہ تھی کہ اس وقت میں نسیر الدین کی ہماکت پر ہانس دیا اور بولا اتنے فرما بدار نہ بنو برخودار اور اپنی کھال میں مست رہو زیادہ کی حوض اچھی نہیں ہوتی میں نے اس کی زبانی بات کی وجہ دل کی باقا جواب دیا اور شاید میرا اندازہ غلط نہیں تھا کیونکہ میری بات سن کر وہ کچھ بکھلا گیا تھا میں نے ایک وقت پھر اسے خدا حافظ کا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا